ویلکم تو ویب لائن گورنر لیمن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ ایمبریس کی سیٹ ابھی بھی کھالی ہے تو میں لیانا سے اس کے لیے لڑ سکتی ہوں اوپر سے وہ ہمیشہ ہی ایک فیک سمائل کے ساتھ سب سے باتیں کرتے ہیں مجھے لیجن کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا پر گورنر لیمن ہی وہ انسان تھے جس نے مجھے لیجن کی کہانی کے بارے میں بتایا فائننسر کہتا ہے کہ تمہیں کیا اس پر شک ہو رہا ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے بس وہ عجیب لگ رہے ہیں فائننسر کہتا ہے کہ تمہارے پاس کیا اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں فائننسر کہتا ہے کہ آج تمہارا لکی دن ہے کیونکہ میں بھی تمہاری ہی طرح سوچ رہا ہوں آگے فائنانسر میاں کو لے کر لیبریری میں چھاتا ہے میاں اسے پوچھتی ہے کہ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے گورنر لیمن کے ریکارڈز کو چھننا ہے اس نے بہت ہی اچھے اچھے کام کیے ہیں پر اس بار وہ کیویس کے معاملے میں کچھ ٹیل دے رہے ہیں اور یہی بات مجھے بوتھر کر رہی ہے فائنانسر کوئی بک ڈھونٹ رہا تھا تو میاں کہتی ہے کہ رکو میں مدد کر دیتی ہوں تھوڑی در کے بعد میاں کو فو بک مل جاتی ہے دوسری طرف کنگ اور لیانا دونوں ہی ایک دوسری کے ساتھ اچھا ٹائم سپین کر رہے تھے تبیہی وہاں پر مارکز روڈنیانا کر کہتے ہیں کہ پگ اور شرفی ان دونوں کو ہم پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں پر اس میں ہم ناکامیاب رہے پر آپ چنتہ مت کریں ہم ان دونوں کو جلدی ہی پکڑ لیں گے لیانا ابھی گورنر لیمن کو دیکھ رہی تھی وہ اسے دیکھ کر سوچتی ہے کہ میں تو بھل ہی گئی تھی کہ میں بک کے اندر ہوں یہاں آئے مجھے دو سال ہو گئے ہیں پر ابھی تک میں یہ پتہ نہیں لگا پائی کہ کہانی میں گورنر لیمن نام کا نیو کیریکٹر کیوں آیا آگی گورنر لیمن ماسٹف نام کی پجھاری سے ملتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ گورنر اب ٹائم آ گیا ہے ہم فیسٹیوال والے دن ہی سب کچھ کریں گے اور ایک نیو رچہ کی ستھاپ نہ کریں گے گورنر لیمن کہتا ہے کہ یہ تو اچھا ہے ماسٹف کہتا ہے کہ پر اچھا آپ کو بہت زیادہ مانتی ہے انہ آپ کو ایک اچھا گورنر سمجھتی ہے اوپر سے آپ نے تو نیٹس کا بھروسہ بھی چھیت لیا ہے اب سمجھ آ گیا ہے کہ آپ اپنی ماں ایمپریس ٹائنا کا سپنا چلدی ہی پورا کریں پر مجھے ایک چیز پریشان کر رہی ہے کہ لیانا کو وہ آرٹیفیکٹ مل گیا گورنر لیمن کہتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیانا اس میں کچھ نہیں کر پائے گی ماسٹف کہتا ہے کہ پھر تو ٹھیک ہے اب آپ پچھل دی ہی پلین کے اکارڈنگ ویلس اور لیانا دونوں کو ہی راستے سے ہٹا دی شئے ویلس کنگ کا نام ہے پھر ہمیں ایک فلیش بیک کی کہانی دکھائی چاہتی ہے جہاں پر گورنر لیمن کی ماں ایمپریس ٹائنا گورنر لیمن کو کراؤن پرنس بنانا چاہتی تھی پر ایمپریر اس سے خوش نہیں تھے ایمپریس ٹائنا کو یہ بات سہن نہیں ہوئی اور وہ چنتہ میں ڈوب گئی وہ ہمیشہ ہی اپنی انسائٹی کا شکار گورنر لیمن کو بنا دی تھی گورنر لیمن چھوٹا تھا اور اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کی ماں اسے اس طرح سے کیوں مار رہی ہے تھوڑے دنوں کے بعد ایمپریر نے ویلس کو کراؤن پرنس بنا دیا جب یہ بات ایمپریس ٹائنا کو پتہ چھلی تو وہ یہ صدمہ سہن نہیں کر پائی اور اس نے سوسائٹ کر لی ٹائنا کے مرنے کے بعد پرچھا میں یہ افہ فیل گئی کہ ڈائنا کا شراب ویلس پر لگا ہے تو شاید وہ برا ایمپریر بھی بن سکتا ہے جب اس افہ کے بارے میں ایمپریر کو پتہ چلا تو ویلس کے پھلے کے لیے چھوٹے لیمن کو اس نے کیف نام کی ایک چھگے پر پھیج دیا سو گئیس اسی کے ساتھ یہ چپٹر ہوتا ہے یہیں پر ہی ختم ڈونٹ فگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب تھنکیو فور وچنگ موسیقی